دوسری تیسٹیمنی ہے مجھے تقریباً شاہ صاحب ایک مہینہ پہلے لکوا ہو گیا تھا اور شاہ صاحب بہت بری کنڈیشن دی سویر لکوا تھا اور ڈاکٹرز کی ریپورٹس بھی میں نے لائن بھائی کو سینڈ کی تھی ان سے میرا رابطہ ہوا تھا انہوں نے پھر پرائیورٹی بیسنس پہ مجھے گروپ میں ایڈ کیا تھا اور شاہ صاحب مجھے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ تین سے آٹھ مہینے لگ جائیں گے آپ کو ریکور ہونے میں اور ہم آپ کو گیرنٹی نہیں دے رہے اسی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا لکوا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ بہت سویر ہوا ہے اور بیس پرسنٹ چانس ہے کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ آپ کے جسم میں باقی رہ جائیں گے تو میں بہت ڈس آرٹ ہو گئی تھی لائن بھائی سے رابطہ کیا لائن بھائی نے مجھے بولا کہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو دم رکھوں گا شاہ صاحب پتلی بھائی میں مجھے روز ڈم رکھوایا ہے آپ یقین نہیں کریں گے شاہ صاحب میں نے دوبارہ ریپورٹس لائن بھائی سے شیئر کی انہوں نے اس وقت مجھے سکس کے بسم اللہ کا وظیفہ بھی دیا تھا ساتھ ساتھ کرنے کو سننے کو جی 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 سننے کو اور کتے دن میں لگوا ختم کیا ہے انہوں نے اٹھائیس دن بھی پورے نہیں ہوئے اور میں جب ڈاکٹر کے پاس ریسٹ لی گئی ہوں تو شاہ صاحب دو ڈاکٹرز تھے اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ تھری منٹس تھا کیونکہ میری وین ڈیمیج ہو گئی تھی کان کے پیچھے والی ٹھیک ہے تو جب میری سٹیس پین ہوئی ہے تو شاہ صاحب میری کوئی وین اس میں نہیں آئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپچر بھی نہیں ہوئی تھی بس اوپر سے تھوڑا سا سٹروک لگا تھا اور یہ ہم بھی حیران ہے کہ اتنی جلدی یہ ریکاور کیسے شاہ صاحب ان سے بھی زیادہ سپیڈ ہے کیا نام ہے نہیں ان سے ان سے بھی زیادہ سپیڈ ہے ٹھیک ہے نا کیوں میں دبلوچ شاہ صاحب ان سے تو بہت ہی آگے چلے بہت ہی سپیڈ ہے رپورٹیں بھی بھگوار ہے کہ رپورٹیں بھی بھیجو مجھے میں خود دیکھ لوں گا نہیں نہیں شاہ صاحب انہوں نے نہیں کہا تھا میں ایکسائیٹمنٹ ہاں وہ ٹھیک ہے وہ وہ یہی کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ رپورٹیں مجھے بھیجو